مورل ڈیویلپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایتھکس ہماری موریلٹی اس کی ڈیویلپمنٹ کیسے ہونی چاہیے ہم اچھا اور برا کیسے سیکھتے ہیں کبھی ہے کبھی یہ سوال جو ہے میرے ذہن میں آتا ہے میں بہت زیادہ اس پر انفرمیشن بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آج کل اگر آپ دیکھیں ہمارے بچے جو ہیں ان میں موریلٹی جو ہے اور موریل ویلیوز جو ہیں وہ بڑی کم نظر آتی ہیں تو ہم اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں ہم اس کا ذمہ دار میڈیا کو ٹھہراتے ہیں ہم اس کا ذمہ دار جو ہے سکولوں کو ٹھہراتے ہیں ہم اس کا ذمہ دار ان کے دوستوں کو ٹھہراتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں مورل ڈیویلپمنٹ جس طرح آپ ایک بچہ پیدا ہوا اس کے بعد ماں اور باپ نے اس کو سنبھالا اب آپ نے ہر چیز سپون فیڈنگ سے لے کے اس کو بڑا کیا ہے تو وہ یہ ساری چیزیں کہاں سے اس نے حاصل کی ہیں گھر سے اب گھر سے جب وہ پیدا ہوا اس نے آپ کو observe کرنا شروع کیا اپنے پیرنٹس کو observe کرنا شروع کیا ہے میرے فادر کا موڈل جو ہے جو بوئی ہے وہ اپنے فادر کے موڈل کو دیکھتا ہے جو گرل ہے وہ اپنی ماں کو دیکھتی ہے اور اس کے بعد دونوں کا پیرنٹس کا جو آپس کا تعلق ہے بچے اس کو observe کرتے ہیں اچھا باپ کل کو وہ بنے گا اگر اس نے اپنی باپ کا اچھا موڈل دیکھا ہے اچھی ماں وہ بنے گی اگر اس نے اپنی ماں کا اچھا موڈل دیکھا ہے اگر پیرنٹل کانفلیکٹ ہے اگر ماں باپ کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے تو بچے یقین کیجئے یا تو ان کو شادی سے بھی نفرت ہو جاتی ہے یا پھر وہ اچھا موڈل نیکسٹ نہیں بنیں گے پہلی چیز تو یہ ہے اس کے بعد مورل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مورل ڈیویلپمنٹ ہے سچ چھوٹ ایتکس اچھا برا کیا اچھا برا ہے کیا وہ کتاب سے پڑھ کے آیا ہے ہمارے بچوں کا آج کل استاد کون ہے گوگل ہمارے بچوں کا استاد کون ہے آج کل نیٹ اور میڈیا اور اس کے بعد ان کے آپ ایٹیٹیوٹس دیکھئے وہ اپنے پیرنٹس کو پہلے پیرنٹس جو ہیں اگر پیرنٹنگ پرانی دیکھی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بچوں کے ساتھ جس قسم جب بچے غلطی کرتے تھے یا بہت زیادہ کوئی چیز خراب کرتے تھے تو ان کی پنشمنٹ ہوتی تھی فیزیکل پنشمنٹ آج کل تو بچے گنز لے کے پیرنٹس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ ریزن کیا یہ ہمارے ساتھ بھی وقت یہ آ سکتا ہے ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی یہ ساری چیزیں دیکھ کے آ رہے ہیں سکولز ہیں تو کیا ان کے ٹیچرز ان کو وہ ایٹیکیٹس نہیں سکھا رہے ایتکس نہیں سکھا رہے دیکھئے سکول بچہ جاتا ہے چار سال کے عمر میں جب تین سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے ایک دفعہ پوچھا کہ میرا بچہ جو ہے اس کی تربیت کب شروع کی جانے چاہیے آپ نے پوچھا اس کی عمر کیا ہے اس نے کہا تین ماہ تو آپ نے کہا کہ تین ماہ یہ تو ماہ کے پیٹ سے بچہ جو ہے وہ انوائرمنٹ کو کنسیو کرتا ہوا آتا ہے تو یہ جو عمر ہے یہ جو بچے کی وہ سیکھتا ہوا آرہا ہے تو وہ انوائرمنٹ اس نے کنسیو کیا ہوا ہے تو یہ مورال جو گلگنز ریپلائے تھا اس نے ایک تھیری جو پیش کی اس نے کہا کہ اس نے ہوا تین کے حق میں ایک آواز اٹھائی اور اس نے کہا کہ یہ دیکھا جائے کہ women were not inferior in their personal or moral development but that they were different they developed in a way that focused on connections among people کہ females کو یہ expect کیا جاتا ہے کہ ان کو بالکل جو ہے وہ ایک تو stand نہیں لینا چاہیے ایک آگے بولنا نہیں چاہیے اور مردوں کے ساتھ argue نہیں کرنا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے females کا جو role ہے وہ بالکل یہ ہے کہ بڑا ہی ایک ہونا چاہیے obedient ہونا چاہیے تو یگین کیجئے یہ models جب وہ اپنے گھر میں دیکھیں گے یہ والے models آپ نے گھر میں بچے کو سکھانے ہیں سکھانے کیسے ہیں آپ نے کہنا کہ اٹھو یہ کھانا کھالو no this is not the way how you are behaving how you are eating وہ اپنے فادر کو دیکھتا ہے جب آپ ڈرائیف کرتے ہیں آپ کا بچہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے تو abusive language بچے سب سے پہلے آپ سے وہاں سے سیکھتے ہیں بچے گالی کہاں سے سیکھتے ہیں بچے جھوٹ کہاں سے سیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں وہ اپنے گھر سے سیکھ کے پھر سکول میں جاتے ہیں سکول میں تو پیرز آئیں گے مطلب قسم کے گھروں سے آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں جس طرح میڈیا کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے اس طرح مجھ کے دوستوں کے افیکٹس کو کنٹرول نہیں کر سکتے لیکن میں آپ کو ریسرچ کی بات بتا رہی ہوں میں آپ کو علم کی بات یہ بتا رہی ہوں شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ کہ یہ وہ والی چیزیں ہیں جس کو ہم نے دیکھا پرکھا اور آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں مورل ڈیویلپنٹ آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے آپ اچھا مورل ڈیویلپنٹ کر سکتے ہیں کاری بلا کے قرآن پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک آپ اس قرآن کے اندر جو عربی میں لکھا ہوا ہے جب تک بچے کو آپ وہ ٹرانسلیٹ نہیں کرتے اس کو کیا بتا ہے میں نے اور آپ نے بھی توتے کی طرح قرآن پڑھا ہوا ہے ہمیں کیا بتا ہم نے اس کے اندر کیا لکھا ہوا اس کا مطلب کیا ہے تو پہلی چیز مورلٹی سکھانے کے لیے ہماری جو ریویل نالج کی کتاب ہے اس کو فالو کیجئے اس کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے کس کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے بڑے کے ساتھ کیسے بولنا ہے آپ کیا کام کریں گے تو گناہ ماں باپ کا ریسپیکٹ کہاں سے آئے آپ جب تک وہ ولی اپنے ریلیجن کو فالو ہم نہیں کریں گے ہم اپنے بچے کو مورل کہاں سے لا کے دیں گے ہم نے مورل وہی سے لینا ہے اس مورل کو جب بچوں کے سامنے آپ لائیں گے نہیں تو آپ خود سوچئے مورل ڈیویلپنٹ ہماری کہاں سے ہوگی تو گلگین کی تھیری ہے فیمیلز کے بارے میں اس نے دیکھا کہ فیمیلز کا ایک ایتھکس کا کرائیٹیری الگ رکھا جاتا ہے ہم کہتے ہیں یہ بیویاں ان کو گھر میں رہنا چاہیے ان کی یہ والی مورلیٹی ہونی چاہیے ملز میں چونکہ باہر جانا ہوتا ہے وہ اس کو گالی بھی بولنی چاہیے اس کو باقی زبان بھی سیکھنی چاہیے جو مرضی وہ کہے وہ کر سکتا ہے نو you are a father and you are actually the model at house so ماں باپ میں فرق نہیں ہونا چاہیے ایتھکس میں کہ باپ کچھ اور کرتا وہ باپ کو دیکھ رہا ہے ماں کو کچھ اور کرتا دیکھ رہا ہے بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں but where to go how to be good citizen جب تک آپ کے فادر جو ہے وہ سگنلز کو کٹ کرنا نہیں چھوڑیں گے آپ کا بچہ اچھا شہری نہیں بنے گا یقین کی جی میں یہ بڑی عام سی بات آپ کو ہوتا ہی ہے کہ یہ جو ساری آپ کی لینگویج ہے یہ بچے جب آپ کے ساتھ سیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتہ چاہ رہا ہوتا کوئی سام نیچانک آ گیا آپ نے کچھ بولا پھر اس کے بعد آپ سگنل کروس کیا کیونکہ آپ جلدی میں تھے بچے دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ فادر تو بالکل کسی law کو فالو نہیں کر رہا اس طرح سے ہم ڈیولپ کرتے ہیں اپنے بچوں کو پتہ نہیں ہمارا بچہ کہاں سے سیکھ کے آ گیا کہیں سے سیکھ کے نہیں آیا وہ آپ کے گھر سے سیکھ کے آیا جو آپ کی ویلیوز ہوں گی جب گھر سے سٹرونگ ہو کے چلیں گی تو ساری زندگی اس کی وہ روٹس میں بیٹھی رہیں گی اپنے پیرنٹس کا اگر آپ رسپیکٹ بھی بیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ موریلٹی سکھانا چاہتے ہیں تو پہلے خود اچھا موڈل بنے میں برملہ آپ کے سامنے کہتی ہوں کہ پیرنٹس اچھے موڈل نہیں ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارے جو جنریشن ہے وہ اس قسم کی آ رہی ہے ہمارے پیرنٹس اچھے موڈل تھے جس کی وجہ سے ہم اچھے موڈل ہیں ہم اچھے موڈل اگر نہیں ہیں تو ہمارے بچے بھی اچھا موڈل نہیں ہوں گے یہ ایک بہت سٹرونگ کنیکشن ہے that is I'm showing in front of you تو یہ جو گلگینز کی reply تھا وہ بھی یہ ہی تھا کہ ہم فیمیلس کو اور میلس کو وہ ان سے ریکوائر نہیں کر سکتے کہ ان کی مورل دیویلیمنٹ کی جو لیولز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں بلکہ جس طرح سے آپ ان کو محول پروائیڈ کریں گے ویسے ہی ان کی مورل ویلیوز جو ہیں وہ ڈیویلیپ ہوں گی this is the actually the answer